بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بیبر کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے میں بھی آپ کی دونوں سے خریہ سے ہوں تو میں آج بنانے لگی ہوں ہم آج کی ریسپی بنانے لگے ہیں چنے کی دال اور گھیا جسے قدو بھی بولتے ہیں گول جو ہوتے ہیں ہرے رنگ کے تو بنانے لگے ہیں تو دیکھیں یہ میں نے آدھا کلو گھیا لیا ہے ایک کب میں نے دال بھوئی ہے اور دو میں نے پیاس کٹے ہیں تو ابھی میں آپ کو یہ بنا کے دکھاتی ہوں پھر آپ کو بنا کے تیار کر کے ڈی شورٹ کر کے دکھائیں گے آپ میرے چینل پر سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کمنٹس دیں اچھے اچھے فیڈبیک دیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں دیکھتی ہوں مجھے بہت پیار آتا آپ لوگوں پر کتنے اچھے ہیں یہ سب دیکھنے والے تو نئے دیکھنے والوں سے بھی بڑی درخواست ہے کہ وہ بھی کریں دیکھیں میرے چینل کو اور اس کو لائک کریں اللہ کے پاک نام سے تو یہ جا رہا ہے اس میں یہ ایک چمہ جس میں یہ گھیجا رہا ہے یہ گرام ہوگیا ہے اب اس میں جائے گا یہ پیار مَّارک ک Trading етьarı مرک کنی ہی سعجی کچھ اور اس کے ساتھ میں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کر دی ہوں کہ میری آنک کا اپریشن ہونے والا ہے کیونکہ مجھے بہت آنک کی تکلیف ہو چکی ہے تو میرے لئے آپ لوگوں نے بڑی خصوصی دعا کیونکہ آج سب برات ہے تو آج کی رات عبادت کی رات ہے تو میرا نام لے کے خصوصی میرے لئے دعا کرنی ہے کہ میری آنک کا ٹھیک ٹھاک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ میرے نور کو سلامت رکھے اپنے نور کے صدقے پیاروں کے نور کے صدقے میرے نور کو سلامت رکھے وہ میری آنکھیں ٹھیک رہے تو میں اسی طرح کے کام کرتی رہوں آپ لوگوں کو بنا بنا کر دکھاتی رہوں آپ نے میرے لئے بہت ساری دعائیں کرنی ہے سب نے کرنی ہے میں آپ لوگوں کی بہت مشکور رہوں گی بہت شکریہ ادا کروں گی آپ کا میرے لئے خاص دعائیں کرنی ہے ملکہ سب کے لئے کرنی ہے لیکن میری تھوڑی مجبوری ہے کہ یہ آنکھ کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے نظر نہ آؤں تو بندہ کچھ نہیں ہوتا نظر کے بغیر کچھ نہیں ہے بندہ میں بہت ٹینسن میں ہوں کہ میری آنکھ بہت خراب اب یہ جا رہا ہے اس میں ایک چمچ لسن ادر ملکہ سب کے لئے یہ جا رہی ہے اس میں حلدی ہافٹی سپون یہ جا رہی ہے اس میں ایک چمچ مرچ ملکہ سب کے لئے کرنی ہے یہ جا رہا ہے اس میں ملکہ سب کے لئے کرنی ہے ملکہ سب کے لئے کرنی ہے ملکہ سب کے لئے کرنی ہے یہ تھوڑا سجائے گا سب کے لئے کرنی ہے یہ تھوڑا سجائے گا سب کے لئے کرنی ہے ملکہ 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 سب کے لئے کرنی ہے موسیقی 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 یہ مسالہ ہو گیا ہے اب اس میں یہ جا رہا ہے اس کو چمچ نہیں لگاتے نہیں کتھر دکھر دیئے نہیں لگی دکھر یہ دال بھی ڈال دیئے اسی پانی میں دال بھی ہو جائے گی کدو بھی ہو جائے گا اور اچھے سے یہ پک جائے گا پھر ہم آپ کو شورٹ کر کے دکھا دیں گے یہ دیکھیں ہمارا پیارا سا دال قدو تیار ہو گیا چنے کی دالوں قدو اب اس کو ہم دھنیا ڈال دیں گے اس کے اوپر پھر ہم اس کے اوپر ہری میرس کاٹ کے ڈال دیں گے اور اس کو یہ بڑی مزے کی چیز ہے زبردست صحت کے لیے جگر کے لیے آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے تو ہمارے نبی پاک کو بھی یہ دال قدو بہت پسند تھا وہ قدو بہت کھاتے تھے ہرا قدو بہت شوق سے کھاتے تھے ہو گیا دھنیا یہ ہو گئی ہری میرچے ساتھ اس کے پیاس کٹا ہو سرکے والا تنور کی روٹی ہو اس کے اوپر دیسی کی ہی لگا ہو تو کیا ہی مزہ کھانے کا ہے تو اس طرح سے آپ بھی سجا کے بنا کے کھایا کریں یہ قدو بہترین چیزہ سے اس کے لیے ضرور کھایا کریں تو اس ریسپی کے ساتھ آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں تو لیکس ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو جائیں گے تو بہت ساری آپ کو ڈھیر ڈھیر دعائیں پیار میں بہت آپ کا آپ میرے لیے بہت اچھے ہیں میں آپ بھی میرے لیے بہت اچھے ہیں تو بہترین دعائیں آپ کے لیے کرتی ہوں تو اللہ تعالی آپ سب کو صحیح سلامتی والی زندگی دے شادو عباد رکھے پروردیگار آپ کو کسی غم میں نہ رولائے کسی پریشانی میں نہیں آج کا یہ بہت بڑا دین ہے شب برات ہے آج چودہ شب برات ہے تو آج حرفے کا دین ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس میں کھڑے ہو کے دعا بھی کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کو یہ میں دکھا بھی رہی ہوں تو یہ میں نے نبی پاک کے حوالے سے اس کو بنایا کہ وہ کھاتے تھے اور آج میں میری کوشش ہے کہ میں شام کو حرفے کا ختم بھی دلاؤں تو آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ جزاکاللہ موسیقی